فیری میڈوز جس نے اپنے حسن کی وجہ سے یہ نام پایا میں ہوں آلیا اور آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے خوبصورت زلہ زلہ دیامر میں واقع فیری میڈوز کے بارے میں آسٹریان کوپیما ہیرمن بیول نے جب پہلی بار ننگا پربت سر کیا اس دوران اس نے فیری میڈوز کو اس کے حسن کی وجہ سے یہ نام دیا اسی طرح جرمن ماؤنٹینئر نے اس کو ہیون آن ایرث یعنی زمین پہ جنت کا ٹکڑا کہا ہراکرم ہائیوے سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر سرسبز و شاداب مرتفع جسطہ سمندر سے تین ہزار تین سو میٹر بلندی پر واقع ہے الپائن جنگلات سے گیرا ہوا ننگا پربت کے دامن میں حسن کا حسین منظر پیش کرتی ہے فیری میڈوز تک پہنچنا اپنے آپ میں ایک مہم جوئی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے انتہائی کھٹن راستے سے سفر کرنا پڑتا ہے اس جی پیپل روڈ کو ڈیو ایچو یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا کا دوسرا خطرناک رستہ قرار دیا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا اس کے بعد تتو گاؤں سے پانچ کلومیٹر کے ٹریکنگ کے بعد فیری میڈوز تک پہنچتے ہیں یہاں داخل ہوتے ہی آپ ننگا پربت اور راکھیوٹ گلیشر کا دل فریب منظر دیکھ سکتے ہیں نائنٹین نائنٹی فائف میں اس کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا یہاں سیاہوں کے رہائش کے لیے لکڑی کے آرامدہ کارٹیجز بنائے گئے ہیں جو اس کے دلکشی میں اضافہ کرتی ہے اس کو ننگا پربت کا بیس کیم بھی کہا جاتا ہے اور یہی سے کوپے ماں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں فیری میڈوز میں قیام کرنے والے سیاہ اس کے رات کے مناظر سے لطفندوز ہوتے ہیں یہاں ننگا پربت کے سفید چھوٹیوں پر چاند کی روشنی اور صاف اور شفاف آسمان میں ستاروں کی چمک خدرت کے اس حسین شہکار کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے فیری میڈوز کوپے ماں یعنی ماؤنٹینئرز کے لیے فٹوگریفرز کے لیے فلم میکرز کے لیے اور جنگلی حیات کے شوقین افراد کے لیے ایک پناہ گا رہا ہے گاس کے میدانوں کے اردگرد جنگلات مختلف قسم کے پرندے اور جنگلی حیات اس کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے اگر آپ نے بھی فیری میڈوز کا سفر کیا ہے تو ہمارے ساتھ کومنٹس میں اپنے ایکسپیرینس اور اپنے پکچرز ضرور شیئر کریں